السلام علیکم و رحمت اللہ دوست اور ماما والیکم السلام و رحمت اللہ دوست اور شانواز ورحمت اللہ ملکہ چینل بیشا ماشانواز ماما آج آپ کے لئے ریڈنگ نہیں کریں گی ماما آج آپ کو دنای کی اور حکمت کی بات بتائیں گی اور یہ ہمارا ایک نیا سیگمیٹ ہے اس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کیا کریں گے جسے بچوں کو بیزڈم ملا کرے گی کہ ہم چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دیا کریں گے تو آج ہم نے جو ٹاپک لیا ہے ہے گھوڑے شانواز کو گھوڑے پسند ہے ہاں جی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اور شانواز پتے ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ جانوروں کا ذکر کیا ہے اور ان کو ان کی مثال جو ہے انسانوں سے دیوی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تمام جانوروں کے تمام مخلوقات کے اچھی باتیں رکھتی ہیں اور بری باتیں بھی رکھتی ہیں اب یہ انسان کی اوپر ہے کہ انسان اپنی اچھی قولیٹیز کو یوز کرتا ہے یا پھر ان قولیٹیز کو بری طرح سے یوز کرتا ہے تو آج ہم نے جو ٹاپک جو جانور کا جو ہم نے چنا ہے کہ انگر وہ پتہ ہے انیمل کون سے ہے ہورسز اللہ تعالیٰ نے پیارے بچوں پوری کی پوری ایک صورت ہورسز کے نام کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی اپنی مخلوق کی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی جو اٹینشن ہے اس طرف ڈراؤ کرتا ہے کہ کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنی مخلوق کی قسم اٹھائی ہے کیونکہ دیکھو دنیا میں جب کسی کو اپنی سچائی کا قائل کرنا ہوتا ہے یا اپنی سچائی پر گواہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سچ ہے اس دنیا کا تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنی اٹینشن اپنی مخلوق کی کسی طرف لگانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم اٹھاتا ہے کہ میں اس چیز کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری صورت گھوڑوں کی اوپر نازل کی ہے تاکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی خصوصیت رکھی بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنین میں بھی آئے تو ہم پہلے وہ صورت پڑھتے ہیں اس کے بعد ماما آپ کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ قولیٹیز بتائیں گی کہ گھوڑے اتنے سپیشل کیوں ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند کیوں ہیں تو ماما یہ پہلے پڑھتی ہیں پتہ ہے شانواز اس کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سینے سے آواز نکالتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم جب شانواز ہم تیز بھاگتے ہیں لڑائی کرتے ہوئے تو آپ کو پتہ ہے نا سینے سے یہاں سے آواز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑنے والے گھوڑے کی قسم اٹھائی ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی نشانی بتائی ہے کہ وہ اتنے زیادہ فوکسٹ ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے گھوڑوں کے جو پاؤں ہوتے ہیں ان کے نیچے سے چنگاریاں نکلنا شروع جاتی ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی ان کی بتائی ہے کہ وہ صبح صویرے لڑائی کے لیے نکلتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ہے کہ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو ان کے پاؤں غبار اڑاتے ہیں ڈسٹ اڑاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ غبار اڑاتے اڑاتے اپنے جو دشمن ہوتا ہے اس کے بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے انیس سو نینانوے سے لیا ہے اور یہ مضمون لکھا ہے چودری خالد سیف اللہ خان صاحب نے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مضمون میں کیا ہے ڈیون انگلینڈ میں گھوڑوں کی نفسیات کا ایک ادارہ قائم ہے جس کے سربرا ڈاکٹر مارٹ کائلی ہیں انہوں نے پانچ سالہ تحقیق و تجربے کے بعد بتایا ہے کہ گھوڑے اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ تین سو الفاظ تک یاد رکھ سکتے ہیں تو شانواز دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے اندر کتنی زبردست ability رکھی ہے جو کہ باقی جانوروں میں نہیں ہیں 300 words وہ یاد کر سکتے ہیں اور ان انفاظ میں نام کام اور تعریفی الفاظ شامل ہیں اور یہ الفاظ گھوڑوں کو جب سکھائے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا امتحان لیا جاتا ہے جب گھوڑا کئی اشیاں کے نام سکھ جاتا ہے تو محض نام ادا کرنے سے وہ چیز کو سمجھ جاتا ہے آپ کو سمجھ میں آرہی ہے شانواز ہاں جی گھوڑے جو ہوتے ہیں پیارے بچوں بہت زیادہ لویل ہوتے ہیں وہ دن میں صرف اور صرف دو بار خوراک کھاتے ہیں اور اپنے مالک کے لیے اتنی زیادہ وفاداری کرتے ہیں کہ وہ بالکل بھی نہیں ڈڑتے جب انہوں نے جنگوں میں لڑنا ہوتا ہے تو آگے سب سے بڑھ کے لڑنے والے ہوتے ہیں اسی طرح گھوڑے سرخ نیلے اور پیلے رنگوں کا انتخاب کر سکتے ہیں گھوڑا اپنے مالک کے احکام کو سنتے اور ان کی اطاعت کرتے ہیں یعنی جو اس کو سکھانے والے جو ٹیچر ہوتا ہے گھوڑا ان کی اطاعت کرتے ہیں یعنی وہ اس کو فرما بردار ہوتے ہیں اور یوں تین سو الفاظ تک سمجھنے اور یاد رکھنے کی استعداد حاصل کر سکتے ہیں غرز کھوڑے اپنے مالک کے احکام کو سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ایسے نمونا پیش کرتے ہیں کہ ان کی ذہانت اور وفاداری ایک زربل مثل بن چکی ہوئی ہے دنیا میں جو جانوروں کچھ جانوروں سے مثالیں دنیا ایزیوم کرتی ہے دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی کو بہادر کہنا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں شیر کہتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی جیسے ایگلز ہوتے ہیں وہ بھی بہت بہادر ہوتے ہیں برڈز میں ان کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ ان کے گولز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں اسی طرح سے جو جانور ہوتے ہیں اور پتہ ہے گھوڑا جو ہوتا ہے اپنی وفاداری کی وجہ سے ایک پہچانا جاتا ہے کتے بھی وفادار ہوتے ہیں لیکن کتے جو ہوتے ہیں وہ ان میں حرس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی وفاہ کیوں پر حاوی ہو جاتا ہے لیکن گھوڑے کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی گھوڑا جو ہے وہ زیادہ لویل ہوتا ہے قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم اٹھائی گیا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گھوڑوں کی قسم کیوں اٹھائی گیا ہے کیونکہ گھوڑے بہت زیادہ سپیشل ہوتے ہیں اچھا دوڑنے والے گھوڑے رکھا گیا ہے اور ایسے گھوڑے جو دوڑنے والے ہوتے ہیں جنگوں میں کام آتے ہیں ان کو آدھیات کہتے ہیں اور اس میں بالخصوص ہاپتے ہوئے گھوڑے دوڑنے والے گھوڑوں کو بطور ایک گواہ پیش کیا گیا ہے اور ان کا تعریفی انداز میں ذکر مومنین کے لیے بطور ایک انعام اور سبق کے کیا گیا ہے اس صورت میں گھوڑوں کا ذکر ایسے پیارے انداز میں کیا گیا ہے کہ ان کی ذہانت اور اطاعت کی تصویر آنکھوں کے سامنے اُبھر کر آ جاتی ہے یہ گھوڑے اپنے مالکوں کے احکام کے تحت ایسے جوش و خروش اور ذوک کو شوک سے دوڑتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہاپنا شروع کر دیتے ہیں رستے کی سختیوں کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتے چنانچہ ان کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں پھر لمبے اور مشکل سفر کے بعد حمد نہیں ہارتے اور نارام کا مطالبہ کرتے ہیں بلکہ اپنے مالک کی اطاعت میں صبح دم تیزی سے غبار اٹھاتے ہوئے دشمن کو غارت کرنے کے لیے اس پر پڑتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں جاگ گھستے ہیں اور تیروں کی بارش کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں دیکھو شانواز جب جنگیں ہوتی ہیں تو سامنے سے آپ کو پتے ہیں پرانے ظنمانے میں تلواروں سے اور تیروں سے لڑائی کی جاتی تھی تو جب وہ گھوڑے ہوتے تھے وہ بلکل نہیں ڈڑتے ہیں جب وہ جنگ ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے گھوڑوں کی مثال پیش کرتا ہے کہ اپنے خدا کے دین کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ بلکل بھی نہ ڈریں دشمن سے اور جا کے ان کی صفوں میں جا کے ان گھوڑوں کی طرف دیکھو وہ اپنے مالک کی کیسی اطاعت کرتے ہیں اور تمہارا بھی ایک مالک ہے وہ حقیقی مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو جانور ہیں اور تم ان کو صرف دو وقت کا کھانا دیتے اور وہ تم سے کتنی وفا کرتے ہیں اور تم جو انسان جس کے لیے میں نے ساری دنیا کو بنایا ہے اور تم دیکھو کہ تم کتنے ناشکرے ہو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں اگر وفا سیکھنی ہے تو ان گھوڑوں سے ہی سیکھ لو اگر تم ان وفادار اور اطاعت شعار گھوڑوں کو گھوڑ سے دیکھو گے تو تمہارے نفوس خود ہی گوائی دیں گے کہ تم اپنے مالک کے نامات کی قدر نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہو تو تم اطاعت اور وفا کا سبق اپنے گھوڑے سے سیکھو شاہ نواز کو کچھ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں مثالیں کیوں دیئے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھ سکیں پھرے اٹھ کے چلا جاتا ہے ڈسٹ اٹھاتا ہے اپنے پیروں سے اتنی زور سے بھاگتا ہے کہ اس کے پاؤں سے فائر نکلناشر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں اس سے مثال لینے چاہیے کہ تمہارے اوپر تو اتنی انامات کی بارش کی ہوئی ہے تمہارے رب نے لیکن پھر بھی تمہنا شکری کرتے ہو پہرے بچوں اس طرح سے ہم اور مزید ویڈیوز لے کے آئیں گے آنے والی وقت میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور نہیں پھر آپ کو شکریہ ہمارے چینل اللہ حافظ